اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں آلو مٹر کا پلاو تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے آلو ہے سبز پیاز ہے سادی پیاز ہے سبز مرچ ہے ٹماٹر ہے چاول ہے کوکنگ آئل ہے مٹر ہے اچار ہے میتھی دانا ہے رائی دانا ہے کلونجی ہے تیز پاتھ ہے اس کے علاوہ ثابت مرچیں ہیں کیونکہ تیز پاتھ کے نیچے کور ہو رہی ہیں نمک ہے کالی مرچ کا پاوڈر ہے سرخ مرچ کا پاوڈر ہے دردری سرخ مرچ ہے حلدی ہے دارچینی ہے لونگ ہے بڑی الائچی ہے زیرہ اور خوشک دھنیا ہے لہسن ادر کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون جائے گا یہ دیکھیں جی پیاز کو ہم اس طرح سے باریک پر ایک چھوٹا چھوٹا سا کاٹ کے رکھ لیں گے دونوں پیاز کو میں اکٹھا ہی کاٹ روں گی اور کر دیا اس کو اب میں نے سائٹ پہ اب مرچوں کو کٹ لگا کے باریک پاریک ان کو کٹ لوں گی مرچوں کے بعد باری آنے والی ہے جی ٹیمارٹر کی تو یہ گئی مرچے اور آ گیا ٹیمارٹر اس کو بھی باریک پاریک سا میں کٹ لوں گی جیسے ہی ٹیمارٹر ہمارا تیار ہوتا ہے ہم چلیں گے کوکنگ کی طرف جی تو ٹیمارٹر ہمارا کٹ چکا ہے اب ہم چولا چلا لیں گے فل میں نے چولا چلا لیا ساتھ میں دیکھچی رکھ کے ہاف کپ سے تھوڑا کم میں نے کوکنگ آئل لے لیا پیاز شامل کر دی میں نے اور اس کو حل کرنے کے بعد اس کو گولڈن براؤن ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں جی اب ہم کٹ لیتے ہیں اپنے آلو میں اس طرح سے لمبا لمبا موٹا موٹا سے ان کو کٹ رہی ہوں آپ کو جس طرح سے بھی کٹنا آپ اس طرح سے کٹ سکتے ہیں آلو بھی ہمارے کٹ چکے ہیں میں تیار ہو گیا آلو اور ہمارا پیاز جو ہے وہ بھی تیار ہے اس کے اندر ہم نے مرچیں اور ٹماٹر شامل کر کے حل کیا اور پانی شامل کر دیا اب تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور دھولوں گی اچھے طریقے سے چاول میں نے یہاں پہ بھگو کے یہاں پہ رکھ دیئے ہیں پانی کو خوشک ہونے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو جب تک یہ پانی خوشک ہوگا آپ جلدی سے جائیے لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے اور ڈسکرپشن باکس میں موجود فیس بک کے لنک کو بھی فالو کرنا مت پھولیے گا اجزاء کی مقدار بھی آپ کو وہیں پہ لکھی نظر آ جائے گی انگلیش اردو اور ڈوئچ میں یہ دیکھیں جی یہ تقریباً تیار ہے ایک سے دو منٹ ہم مزید اس کو بھون لیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے مسالے جی تو اب باری آ گئی ہے مسالوں کو شامل کرنے کی یہ گئے سارے مسالے ان کو حل کریں گے اور ڈال دوں گی میں اس کے اندر لہسن ادھرک کا ایک ٹیبل سپون پیسٹ اس کو بھی حل کر لوں گی مزید اس کو تقریباً دو سے تین منٹ میں بھون لوں گی جب یہ بھون جائیں گے تو آپ کے پاس اگر فریش مطر ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ابھی آلو کے ساتھ ہی لیکن میرے پاس کیونکہ فریش نہیں ہیں تو میں آلو اکیلے یہاں پر ڈالوں گی اور ان کو گلا لوں گی مکمل طور پر ابھی گلانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں دس سے پندرہ منٹ ان کو بھون لوں گی اس کے بعد میں شامل کر دوں گی یہاں پر مطر کیونکہ میرے ٹین پیک والے ہیں تو وہ پکے ہوئے ہیں اس کو بس میں چار سے پانچ منٹ کے لیے آلو کے ساتھ بھون لوں گی جیسے ہی یہ بھون جائیں گے نمک پر چگرہ آپ اس جگہ پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑھا نہیں ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں آلو تقریباً ریکوائر مقتار تک پک چکے ہیں اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی دو گلاس چاول ہیں تو میں یہاں پہ ساڑھے تین گلاس پانی شامل کر رہی ہوں اس کو بوائل ہونے دوں گی پانی کو اچھا طریقے سے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا پھر ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے جی تو یہ دیکھیں پانی ہمارا پک چکا ہے اب باری آگئی ہے چاولوں کو شامل کرنے کی تو چاولوں کو میں نے پانی نکال دیا جس کے اندر بھگویا تھا اور چاول میں نے یہاں پہ ڈال دیا اس کے اندر اور ان کو حل کر لیا چاول جو ہیں سارا پانی جذب کر لیں گے جب تک یہ جذب کر رہے ہیں آپ انگلیش اردو اور ڈوائچ میں لکھی ہوئی ریسپی پڑھئے اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کیجئے جی تو یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ یہ بھی کام لے گا تقریباً پانی خوشک کرنا ہے مکمل طور پر خوشک نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو ہلائیں گے تھوڑی دیر میں ہلا کے چیک کریں گے جی تو پانی آلموسٹ خوشک ہو چکا ہے اب میں اس کو کور کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں ہلکی آنچ پر اس کو رکھوں گی اس کے بعد آدھا گھنٹہ میں اس کو چھوڑ دوں گی بن چولے پہ دم پہ اب میں اس کو کور اٹھا رہی ہوں آدھے گھنٹے بعد یہ دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت سے ہمارے چاول بن کے تیار ہو چکے ہیں خوبصورت سی بھاپ نکل رہی ہے گرمہ گرم چاول تیار ہے یہاں پہ میں نے اس کے اوپر چمچ رکھ کے کور کر دوں گی تاکہ مزید نہیں گلیں یہ چاول ہمارے ہو گئے تیار کچن کو ساتھ کے ساتھ صاف کیجئے تاکہ بعد کی پریشانی سے بچ سکیں اب اس کو اپنی مرضی سے جس طرح سے بھی آپ چاہیں سرف کیجئے میں نے تھوڑا سا یہاں درائیتہ رکھا ہے ساتھ میں میں نے سالات بنائی ہے آپ کو جو چیز پسند ہے جس طرح سے پسند ہے بنائیے کھائیے اور مجھے ضرور بتائیے گا میں انتظار کروں گی آپ کے کومنٹس کا لیکن جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے اگر آپ بھول چکے ہیں اور فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ